آسیب بہاری سپیکس پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی اس وقت تمام جو ٹیس نیشن ہیں ٹیمیں وہ کرکٹ کھیل رہی ہیں میچز کھیل رہی ہیں ایک دوسرے کے ملکہ دورہ کر رہی ہیں تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو سیریز کھیلی گئی ہے ون ڈے سیریز اس پر ہم باتچیت کریں گے اس کا تھوڑا جائزہ لیں گے سیریز جو ہے وہ بلکل ایک ایک سے برابر رہی گزشتہ رات میچ جو کھیلا گیا وہ بارش کی نظر ہو گیا پاکستان نے اچھے رنز پر آئے ہوئے تھے بورڈ پر اور جواب میں نیوزی لینڈ جو ہے اس نے آغاز ہی کیا تھا اور ایک کھلاڑی آؤٹ تیس پینتیس رنز تھے اس کے بعد بارش میچ شروع نہیں ہوا دوبارہ سے اس طرح سیریز کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو پاکستان دیکھتے ہیں کہ سیریز میں جو ہے وہ کس طرح کیا کھویا کیا پایا یہاں پر دیکھتے ہیں کیونکہ ورل کپ جو ہے وہ آنے والا ہے تو پاکستان کی طرف سے اس میچ میں بھی اچھی بیٹنگ کی گئی فخر زمان جو ہے وہ آف کلر نظر آئے شروع میں لیکن اس کے بعد انہوں نے بیک ٹو بیک اچھے رنز بنائے رات کو بھی اچھی بیٹنگ کی اور اس کے علاوہ بابر آزم کی تو کیا بات ہے لا جواب کھلاڑی زبردست گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں بہت ہی شاندار کھلاڑی اور ان کی یہ جو فارم چل رہی ہے یا جس انداز میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو ایک بہت بڑا ستون ملا ہے بہت بڑا سمجھنے کے سہارا مل گیا ہے ایک لمبی عرصے کے بعد کچھ اس طرح کا بیٹسمنٹ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو ملا ہے اور ہاریس سوہیل کیا کہنے ہاریس سوہیل کے انفٹ ضرور رہے اور ٹیم سے ان آؤٹ رہے اور ان کے بغیر پاکستان نے تقریباً اسی ون ڈے میچز کھیل دیئے یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کیونکہ ہاریس سوہیل جس انداز کے زبردست آل راؤنڈر ہیں بیٹسمن آل راؤنڈر ہیں دس سوبر بھی انہوں نے اکثر میچز میں کیے ہیں اور لیفٹیوں پر سے تو بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو آتے ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کل بھی انہوں نے زیادہ رنز بنائے فخر کو ٹیسٹ میں نیوزلینڈ کے خلاف نہ رکھنا یہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے ڈیبیو کیا تھا تو زبردست انداز میں پہلے ہی اننگز میں شاندار اسی پلس رنز بنائے تھے اور انلکیلی اپنی ڈیبیو پر پہلی سنچری وہ نہیں بنا پائے تھے خیر بولنگ میں بہت ساری ویریشن ہے شاہین شاہ افریدی کی بات کریں تو بہت ہی زبردست جو ہے پاکستان کو ٹیلنٹ ملا ہے اور صرف اٹھارہ انیس سال کے ہیں اور یہاں پر مین آف دا سیریز قرار پائے نو وکٹے انہوں نے لی تین میچز میں اس طرح فرگوسن کی بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کی طرف سے تو انہوں نے بھی بہت ہی شاندار بولنگ کی رات کو بھی مین آف دا میچ ایوارڈ لیا پانچ وکٹے حاصل کی اور ان کا جو باؤنس ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ٹیسٹ ٹرکٹ میں بھی جو ہے وہ کیسا کھیلتا ہے اور اوبرال پاکستان کی ٹیم جو ہے بہت ہی زبردست کھیل رہی ہے سرفراز احمد کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلڈ کپ کے لیے ان کو کپتان برقرار رکھنا بلکل غلط فیصلہ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ پرشنل ایک رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی مصباح الحق نے بھی سرفراز احمد کو سپورٹ کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلڈ کپ میں سرفراز احمد کو ہی کپتان رکھنا چاہیے سو دیکھتے ہیں کہ اب جو آنے والے ٹورز ہیں جو آنے والا ورلڈ کپ اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہاں تک جو ہے پاکستان یہ مومنٹم برقرار رکھ پاتا ہے یا نہیں اپنی یہ فارم چلتی رہتی ہے کہ نہیں کیونکہ پاکستان کے پاس بہت ساری آپ آپشن ضرور ہیں بالنگ میں لڑکوں کو باہر بٹھا کر دوسرے بیک اپ جو لڑکیں ان کو بھی کھلایا جا رہا ہے تو وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ اپنا پرفارم کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کسی بھی بورڈ کے لیے کرکٹ بورڈ کے لیے کسی بھی منجمنٹ کے لیے سیلیکٹرز کے لیے کپتان کے لیے کہ لڑکوں کو شفل کیا جاتا ہے اور وہ بروقت پرفارم بھی کرتے ہیں سو سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے پاکستان کرکٹ میں اور اب ٹیسٹ سیریز کی طرف نظریں جمعاتے ہیں تو نیو زیلینڈ آسان نہیں ہے بڑا اچھا پلان کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں اور بلکل بیک فٹ پر نہیں جاتے زبردست جو ہے وہ بالنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں جمک کھیلتے ہیں سو امید ہے کہ ایک اچھی ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی